عوام مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں ملک کی تاریخ میں پہلی بار آٹا پچھتر روپے گلوں تک فروغ ہو رہا ہے مارکیر میں مصنوع بہران و قلت کے باعث شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہے خبر پختونخواہ میں نان بھائیوں کی ہٹتال دوسرے روز بھی جاری ہے جس سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے ملک بھر میں آٹے کی قیمتوں پر کنٹرول نہ پایا جا سکا کراچی سے گلگر تک آٹا پچھتر روپے کلو فروغ ہو رہا ہے شہری مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہیں خبر پختونخواہ کے بیشتر شہروں میں نان بھائیوں کی ہٹتال دوسرے روز بھی جاری رہی تدور بند ہونے سے بھی لوگ پریشانی سے دوچار ہیں روٹی کے حصول کے لیے شہری دربدر ہیں ملک بھر میں آٹے کی مصنوعی دوران کے سبب عام مارکٹ میں قلت ہونے پر شہری مہنگہ آٹا خریدنے پر مجبور ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ نوٹس لیتے ہیں یہ دہا آسے ہیں دہا آتی ہیں یہ کوئی اتنا بھی نہیں پتا کہ لوگ کھانے پینے کی اشیاء کو کیسے میسر کرنا چاہیے اور کیسے اس کا منیجمنٹ کرنا چاہیے یہ کون قصور بھا رہا ہے جگہ جگہ لوگ آٹے کی لینگ کے ترس رہے ہیں حکومتی ایکشن کارروائیاں سب بے سود آٹے کی قیمتوں میں اضافے نے عام آدمی کا جینا مشکل بنا دیا ریلیف سینٹر بھی شہریوں کو ریلیف نہ دے سکے لاہور، فیصلباد، ملتان اور گجرانوالہ سمیر پنجاب کے بیشتر شہروں میں آٹا چند روز میں مزید چھے روپے مہنگا ہوا حکومت کی جانب سے تین لاکھ ٹن گندم درامت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ایمپورٹرز کے مطابق تمام سفری لاغت اور بینالاقوامی گندم کی اقلیمتوں کو دیکھتے ہوئے فی کلو درامدی گندم پینتالیس روپے میں پڑے گی یوٹلیٹی سٹورز اور جلے انتظامیے کی جانب سے مقتص پوائنٹ پر بھی سستہ آٹا دستیاب نہیں سستہ آٹا نایاب ہونے پر تندوروں پر سادہ روٹی کے قیمت بارہ روپے خمیری کے چودہ جبکہ نان کی بیس روپے وصول کیے جا رہے ہیں اور موجودہ صورتحال میں آٹے کے قیمت میں مزید اضافے کا امکان ہونے پر شہریوں کی معاشی مشکلات کافی حد تک بڑھ گئی ہیں اگر ایک نمبر لیا جائے جو بلکل کھانے کے قابل ہے وہ تو دستیاب نہیں ہے شہر میں اگر مل رہا ہے تو ساڑھے گیارہ سو تو بارہ سو روپے گٹو مل رہا ہے جس کے لئے ہمارے لئے بہت سی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں مل رہا ہے